ہلو سٹوڈنٹس گوڈ مونی ویلکم ٹولن کلاسیس آج ہم ساتھیں جماعت کے اردو لیسن نمبر گیارہ کے جو بچے ہوئے اگزرسٹیزی سے وہ کریں گے تو آپ لوگ پیش نمبر پیش نکالیں یہاں پہ شاہد شاہد بندنے کا عمل یعنی پڑھ دیئے ہوئے اشاروں کے مدد سے چند جملے لکھے ہیں جو نیچے اشارے دیئے گئے ہیں ان کو یوز کر کے شاہد کے بندنے کا عمل پہ ہم نے کیا کرنا ہے سنٹینسنز بنانے کچھ جملے لکھنا ہے تو پہلے موم کے خاندار فرائم یعنی اس کو آئے گا ہم نے لکھنا ہے اس طرح کہ شاہد کی مکھیاں پہلے موم سے چھاتے کے اندر خاندار فرائم تیار کرتی ہے اس کے بعد ہے شاہد پہلے پانی کی طرح آئے گا شاہد پہلے پانی کی طرح ہوتا ہے اس کے بعد تیسرا ہے پانی کا اڑانا یعنی مکھیاں اپنے پروں یعنی پروں کو پنکے کی طرح یہاں پہ پروں کو آئے گا کی طرح استعمال کر کے فالتو پانی بہاب کی شکل میں اڑا دیتی ہے اس کے بعد ہے مکھیوں کا دوبارہ چوسنا اس کا آئے گا جب یہ پانی اٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد میتھا اس کے بعد میتھا گاڑا رس باقی رہ جاتا ہے یعنی میتھا گاڑا رس باقی رہ جاتا ہے جس کو مکھیاں چوس لیتی ہے اس کے بعد پانچوں آئیں خانوں میں جمع کرنا ہے اس کا آئے گا ان خانوں میں رانی مکھیاں جمع کرتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پیش نمبر سکسٹی سکس پر آنے شہ سٹ پر نیچے دیئے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے جیسے کی جو نیچے الفاظ دیئے گئے ہیں ان کو کیا کرنے سنٹنسز میں استعمال کرنا ہے پہلا ہے ملائم چھاتا سراغ منصوبہ نظم خصوصیت نعمت تو اس کا ملائم کا شہد بہت ہی ملائم ہوتا ہے چھاتا کہے گا چھاتے کا پورا نظمانہ سرانی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے چھو تھا سراغ شاہد کی مکھیاں چھاتے کے اندر سراغ والے فریم تیار کرتی ہے اس کے بعد یہ منصوبہ کہے گا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پہلے منصوبہ بنانا ضروری ہے اس کے بعد نظم شاہد کی مکھیاں ایک اچھے نظم کے ساتھ شاہد تیار کرتا ہے اس کے بعد خصوصیت ہے شاہد اپنی جراسیم کش خصوصیت کی بنا پر عرصہ درست تر و تازہ رہتا ہے نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شاہد ایک بڑی نعمت ہے تو آپ اپنے سب سے اپنا جو سینٹرز بنا سکتے ہیں ان کو سینٹرز میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دیئے ہوئے واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں نیچے جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان کے واحد ہوگا تو جمع لکھنا ہے اگر جمع ہوگا تو اس کا واحد لکھنا ہے پہلائے حدیث فوائد اشیاء حدیث کیا ہے حدیث واحد ہے اس کا جو جمع ہے وہ آئے گا احیدیث اس کے بعد فوائد فائدہ کا جمع ہے اس کا اشیاء جو شئے کا جمع ہے اسے طرح فاصلہ کا جمع ہے خصوصات جو خصوصت واحد ہے اس کا جمع کر خصوصیات مشاہدات کیا ہے مشاہدہ جو مشاہدہ کا جمع ہے اسی کا نعمت جو نعمت کا جمع ہے عبدان بدن کا جمع ہے اسی طرح آمال عمل کا جمع ہے تو آپ اس طرح سے جمع میں نیچے دیا گیا ہے اس طرح سے آپ کیا کر سکتے remot کو بنا سکتے ہو اس کے بعد اچھا اس کے بعد ہمارا جو اگزرسائزی سے ہوئے ہم پر ختم ہوتے ہیں کل ایک بچتا ہے نظم شاید کی مکھی کر کے اب ہم پڑھیں گے تب تب آپ لوگ الفاظ مانی کوشن آنساری اگزرسائزی سب آپ نے نوٹ بک پر لکھ کر لاند کیجئے گا تینکیو سمجھے